کیا عشق وہ نبھائیں گے کیا حسن کو سراہیں گے تاریک جن کے چہرے ہیں مقدروں پہ جانے ہیں نشوانوں سے کیا چکبا کیا گلارتیبوں سے یہ ساتھ آس تینوں میں ہم نے خود ہی پالے ہیں نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے چھیلہ ہے یہ تن بدن کو چلنی ہے اور دو پر بچالے ہیں کیسے جان پاؤں گے عشقوں کا گزری ہے کتنے سخم کھائے ہیں کتنے درد پارے ہیں ہیلو 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 ٹو مائے چار سو پانچ سبسکرائبرز کیا حال ہے آج ایک بہت بڑا میچ ہونے والا ہے جو کہ ہے ریال میٹڈ ورسز بارسلونا اور انڈیا ورسز پاکستان سے کم نہیں ہے یہ میچ فوٹبال کی جگت میں فوٹبال کی دنیا میں اور آج اسی میچ کا پریویو میں کرنے والا ہوں اور یہ میچ آج رات کو ہی ہونے والا ہے اور ایک بیگ گیم کوپا ڈل رے کا فرس لگ ہے یہ سیمی فائنل ہے جو سپینش کپ ہوتا ہے سب سے بڑا سپینش کپ اس کا یہ سیمی فائنل ہے اور دو کلاسکوز ہونے والے ہیں جس میں فرس لگ ابھی ہے اور سیکنڈ لگ جو ہے وہ اپریل میں آئے گی سین یہ ہے کہ ابھی تک جو بارسلونا کے موسٹ امپورٹن پلیئرز ہیں اور ریال میڈرڈ کے جو امپورٹن پلیئرز ہیں وہ اس میچ کا حصہ نہیں ہوں گے منڈی نہیں ہے ریال میڈرڈ کے پاس اور جو ان کا سینٹر بیک ہے ڈیویڈ الابا وہ بھی اویلبل نہیں ہوگا اس میچ کے لیے ریپورٹس ہی آرہی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک یہ بھی ریپورٹس آرہی ہیں کہ روڈریگو شاید ڈاؤٹفل ہے لیکن اس میچ میں بینچ پہ تو لازمی ہوگا سٹارٹ کرے گا یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا لیکن بینچ میں ہی ویل بی آویلبل اور پیڈری اور ڈیمبلے یہ ہم سب کو پتا ہے دیز گائز ویل نوٹ بی آویلبل روبرٹ لیونڈوسکی اس نوٹ آویلبل ای ہیوج میس فور بارسلونا فور دکیولز فور بارسا فینس تو مسئلہ اب یہی آرہے کہ جو یہ سارے ایمپورٹن پلیئرز اب نہیں ہیں اور برناباو پہ محچ ہے جو کہ ریال میڈرٹ کا ہوم ہے تو ہاو ویل ٹھنگ سپان آؤٹ یہاں پر ہمیں ایک چیز یہ پتا ہے کہ جو فرنٹ 3 ہے بارسلونا کا وہ پکس آؤٹ فور اٹسل بکوز فیرن ٹوریز واپس آگیا فارم میں تو میں تو چاہوں گا کہ فیرن ٹوریز ہی کھیلے اور آنسو فارٹی کو میں کھلانا چاہوں گا اور گاوی جو ہے میرا فرنٹ 3 اور رافینیا جو ہے وہ ہوگا تو گاوی جو ہے کیونکہ فرنٹ 5 کے ساتھ کھلتی ہے بارسلونا تو ونگز پہ بالڈے اور رافینیا کو میں دیکھنا چاہوں گا کسی نہ کسی حد تک اور میں بہتا ہی گاوی جو ہے رائیٹ ہافت سپس رائیٹ ہافت سپس میں سلی ہے کیونکہ فیرن ٹوریز اگر لیفت سپس میں کھلے گا مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے فیرن is more versatile اور فیرن ٹوریز جو ہے اگر رائیٹ پہ آتا بھی ہے اگر رائیٹ ونگر کھلتا بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ منوٹنس ہو جائے گا کیونکہ رافینیا اور فیرن ٹوریز ایک ہی ٹائپ کے پلیئرز ہیں اور دونوں ایک ہی ونگ پر اگر آپ کھلاوگے تو دیکھوڈ نوٹ بی سینسیبل میں جانا چاہتا ہوں جی بسکٹ کے ساتھ اور بسکٹ کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں جی بسکٹ کے ساتھ تو یہ میرا ایک قسم کا ایک مدفلڈ ہونے والی ہے میں دبل پیوٹ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں پیچھے جو میرا بیک تھری ہے اور جب اٹیک ہے میں بات کروں کیس طرح سے کھیل سکتے ہیں بارسلونا وہاں اراہو، کنڈے اور کرسچنسن کرسچنسن اس لیے کیونکہ دیکھو ایک ایسا بول پلینگ دیفنڈر ہو اور وہ اس وقت سپریم فارم میں ہے بارسلونا بہت کرسکتے ہیں بارسلونا بہت کرسکتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو بول پلینگ ابلیٹی ہے وہ دیفنس کو کھولتا ہے اور کیونکہ وہ دیفنس کو انلاک کرتا ہے جیسے ایک زمانے میں ونڈائک کرتا تھا جب وہ اپنی پرائم پر تھا یا ابھی لسینڈرو مارٹینیز کرتا ہے دوز ڈائیگنل پاسس دوز ڈائیگنل پاسس بیوین دیفنس و مدفیلد تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیٹوین سینڈر بیک اور فول بیک وہ پاس پک کر لینا اس کو بھاپ لینا تو وہ جو چیز ہے جو دسٹریبیوشن ہے بال کی وہ کرسچن سے پروائیڈ کرتا ہے اس مچ کے اندر that is why it is absolutely imperative کہ وہ اس مچ کے اندر کھیلے اور میں بیک تھری سے پھر ڈبل پیوٹ اور فرنٹ فائیو تو یہ ان پوزیشن میں بات کروں آبویسلی بارڈے پیچھے آئے گا بارڈے کا اس مچ میں کھیلنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ریال میڈریٹ نے لیورپول کو ونگز پہ مارا تھا تو وہ بارسلونہ کو بھی ونگز پہ مار سکتے ہیں possible نہیں بلکہ definitely یہ ہونے والا ہے ان کا پلان یہ ہی ہوگا اور کیونکہ بارڈے کی جو ریکاوری رنز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں بہت بہتر ہیں تو بھائی بارڈے تو لازمی بنتا ہے he has to play in that game no matter what تو یہ میری لائن اپ ہونے والی ہے he has to play for this team it's time he moves away اس کی تو میرے سامنے بات بھی مت کرنا کیسی yes he can operate in that half space left half space میں کھیل سکتا ہے right half space میں کھیل سکتا ہے interior role میں کھیل سکتا ہے لیکن میں اس کو بھی نہیں کھیلانا جاؤں گا کیونکہ میرا اس کے اوپر اتنا trust نہیں ہے میرا personal opinion ہے i do not trust him that much in half space مجھے لگتا ہے Ferran Torres زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے Frank کیسی سے اور مجھے ایسا feel ہو رہا ہے کہ this would be a much more better combination بات کرتے ہیں ریال میڈرڈ کی ریال میڈرڈ میں مجھے لگتا ہے ناچو کا کھیلنا left back پہ ضروری ہو گیا ہے i would like to see ناچو اگر رافینیا کو counter کرنا ہے اور اگر Ferran Torres بھی اس سائیڈ پہ کھیلتا ہے رافینیا کے ساتھ اگر اس کو counter کرنا ہے ان کی pace کو ان کی directness کو counter کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے ناچو کا ہونا ضروری ہے obviously روڈیگر is available right now اور ایڈر میلٹاو یہ کھیلیں گے یہ دونوں centre backs اور کاروحال most definitely right back ہوگا alongside جو ان کا کیپر رہتی بوکورتوا میڈ فیلڈ میں جو تین defensive attributes کے جو میڈ فیلڈرز ہیں ان کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں ان کے پاس defensive attributes بھی ہیں solid بھی ہیں defensively پیچھے track back بھی کرتے ہیں اور کسی بھی وقت چیرتا واپاس نکال سکتے ہیں defense splitting پاس نکال سکتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے موڈرچ کروز جو امینی پکس اوٹ فور ایٹسیل یہ خود ہی اپنے آپ کو پک کر لیتے ہیں تو یہ تین میرے لئے کھیل رہے ہیں کاما ونگا کے ساتھ میں اس میچ کے اندر نہیں جانا چاہتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ midfield good enough ہے کہ یہ بارسلونا کو ہرا سکتی ہے so کروز کو کافی اچھا خاصا ریسٹ ملاو ہے i think he should play in this game in a copa del rey semi final so yeah definitely front 3 ہوگا جی benzema fede walverde on the right hand flank right wing پہ ونیشیس جونیر کے ساتھ میں جانا چاہوں گا 433 ہوگا یہ اس طرح سے یہ بنے گا مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کیونکہ انسو فارٹی جو ہے پیچھے ڈراؤپ کر کے second وہ اچھا ball carrier ہے انسو فارٹی انسو فارٹی نوز کیسے ایک جو offside trap اس کو break کرنا کیونکہ اس کے پاس پیس بھی ہے تو وہ کافی زیادہ روڈریگو سے ملتا ہے روڈریگو اس میچ میں شاید بنچ سوٹ کے آئے اور کافی امپیکٹ فل ہوگا اس کی گیم دیکھنے والی ہوگی کیونکہ وہ بھی ویٹ پروائیڈ کرتا اور انٹیئر میں نمیرکل سوپیریورٹی ریال مینڈڈ کے لیے بھی دیتا ہے جیسے انسو فارٹی بارسلونا کے لیے کرتا ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم ہونے والی ہے اس لحاظ سے ان دونوں پرسنیل کو دیکھا جائے میڈ فیلڈ میں میں اکثر یہ کہا جو دیفنسیو اٹریبیوٹس ہیں بہت اچھے ہیں تینوں ایک دوسرے کو سمجھتے خاص طور پر چوہا مینی ہے اس کے اندر دھلتا جا رہے اس کے اندر ایک سپیشلائز سنٹرل دیفنسیو میڈ فیلڈر بن گیا جس کے کر سکتا ہے لیکن صرف دو بندے اس کو روک سکتے اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ جو بیٹل ہوگی وہ بسکٹ چوہا مینی کی ہو سکتے ہیں اور ایک اور بندہ جو کافی زیادہ یہاں پر امپورٹن ہو سکتا ہے انسو فاتی پیچھے ڈراؤپ ان کر کرے چوہا مینی کو اور وہ سمہاؤ ترائیس تو پٹ ہم آٹ 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 اگر کافی امپورٹن چیز لگ رہی ہے اگر میں نے ناچو کا کھلنا ضرور ہے بہشک وہ اتنا زیادہ پروائیڈ نہیں کرتا لیکن وہ ایک بیٹ ریال میریٹ کا ایک طریقہ ہے کی کی پاس نکالنے اور کس طرح سے تھریٹ کرنے اور کس طرح سے ڈسمنٹل کرنے آپوزیشن کو تباہی مچانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوورلوڈ کریں گے ایک فلانگ کے اوپر اور پھر سوچ ماریں گے جس طرح اکثر بائن میونک بھی مارتی ہے اور انہوں نے بی پی ایس جی کے خلاف یہی کیا تھا تو ماریں گے ایک فلانگ پہ ہو سکتا ہے فیڈوی والورڈے کی طرف جو ہے وہ اوورلوڈ کریٹس کر کے فیڈوی والورڈے کی طرف پاس نکل جائے یا کسی دوسری فلانگ پہ اور پاس نکلے جی ان کا جو وینیشیس جو ینیر ہے وہاں پہ لیورپول کو اسی طرح مارا تھا انہوں نے فلانگ سکی پر اور سوچ کر کر جہاں پر وینیشیس رن مارا تھا یہ جو دیکھنا ہوگا بارسلونہ کو کہ کس طرح اس چیز کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو پریو کی ریال میٹیو ورس بارسلونہ ایل کلاسکو اگر